موسیقی خزانہ سیکٹریٹ میں شیخ رشید سے ملاقات کرائے گئی ملاقات کرا کے شیخ رشید کو گاڑیا میں کہیں منتقل کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ شیخ رشید نے بتایا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیا باندھ کر کے لے جائے جاتا ہے اس وقت کراچی پولیس بھی اسلام آباد موجود ہے وزیر خزانہ اس آگڈار کا کہنا ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ ملک آگے جائے اور عزت کے ساتھ رہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن میں ملک نیچے جائے چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں انہوں نے موجودہ دوت میں گرفتار اور قتل ہونے والے افراد کی تصاویر اور نام درچ کرتی ہوئے پی ڈی ایپ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ملکی معاشد کی تباہی کا ذمہ دار بھی ٹھرائیا سابق وزیراعظم کی ٹویٹ پر ادعمل میں وزیر خزانہ عساق ڈان نے لکھا کہ عمران خان کی غیرزی مدارانہ ٹویٹ کا مقصد ملکی سکیورٹی صورتحال کو نقصان پہنچانا اور سیاسی ماحول کو گندہ کرنا ہے وزیر دفاع خواجہ آسیب نے جیل جانے والے مسلم رگ نون اور پی ٹی آئی رینماوں کے موازنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی وزیر دفاع خواجہ آسیب نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں لکھا کہ سیاسی ورکروں اور رینماوں کو اپنی نظریات اور عقائد کے تقدس کے لیے حوصلہ بلاند حمد جوان اور عظم وقار کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کرنا چاہیے مسلم رگ نون کے رینماوں نے لکھا کہ اقتدار کے نشے میں سیاست کی آزمائشوں کو بھولنا نہیں چاہیے خواجہ آسیب نے پابند سلا سے رہنے والے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی رینماوں کے موازنے کی ویڈیو بھی شیئر کی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق گورنر پنجاب کے خط کا جواب دے دیا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے گورنر پنجاب کے نام خط میں کہا کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ضروری ہے اور جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ایسا نہ کر کے آپ آئین سے انعراف کر رہے ہیں آپ جلد سے جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں تاکہ آئینی بوران پیدا نہ ہو خط میں مزید کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے حوالے سے آپ کے خط سے اتفاق نہیں کرتا آئینی طور پر اسمبلی کی تعلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ضروری ہے پاکستان تاریک انصاف کے وائس چیئرمنٹ شاہم احمد قریشی نے حکومت کو آر پارٹی اس کانفرنس کے حوالے سے اپنی تجویز دے دی لاہور میں میڈیا سے ایک افتقو کرتے ہوئے شاہم احمد قریشی کا کہنا تھا کہ ملک کو دہشکردی اور معاشی بوران کا سامنا ہے ایک طرف لام پارٹی کانفرنس اے پی سی کی دعوت دیتے ہیں تو دوسری طرف مقدمات کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اے پی سی میں قوم کو یک جا کرنا چاہتی ہے تو پہلے انتقامی کاروائیاں بند کرے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم حکومت کا ایجنڈا قومی ایجنڈے سے مطابقت نہیں رکھتا پی ڈی ایم حکومت بالکل نکام ہو چکی ہے ناظرین نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسے کے ساتھ دیجئے اپنے مزبان محمد کی برار کو اجازت اللہ نگے بان زول ٹیسٹ بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لئیہ میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدای سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاج و مالجا کی بہترین سہولت مجسر ماہر امراض بچگانوں نزائدگان ڈاکٹر کاشیف امران بودلا سی ای ای او بودلا چلڈرن ہسپتال سابق ریجسٹرار چلڈرن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناح ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق اسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کریسیٹ ہسپتال کنسلٹنٹ چائل سپیشلسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا اوکاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغا بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلا چلڈرن ہسپتال کینال روڈ نزد لیا مائنر پل لیا